بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ ورسول کریم ہاں اللہ کا شکر ہے آخیر حضرت مولانا صاحب کی صبر تحمل اور بردواری ایک کام آیا جو بھی لوگوں نے کچھ بھی کہا لیکن انہوں نے اپنے زبان سے کچھ بھی کسی کو رپلائی نہیں دیا صبر کر گئے آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر جگہ سے انہی کی جیت ہو رہی ہے اور آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ انہی کا سو فیصد جیت ہونے والا ہے اور پوری امت میں جو کام چل رہا ہے امت کو جھوڑنے کا اور امت کو دوبارہ اپنے خلافت میں لانے کا تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے حضرت جی نے کبھی بھی اپنے زبان سے اپنے خلاف بولنے والے کے لئے کچھ بھی نہیں کہا حالانکہ ان کے مردین اور ان کے نام ماننے والے ان کے حمایت والے بڑے بڑے علمانے میں بہت کچھ بول دیا لوگوں نے کچھ یوٹیوب چینلز بے بھی بہت کچھ ان کے حمایت میں لوگ کہہ دئیے حالانکہ حضرت کا جو اصول ہے اور حضرت لوگوں کو جو کہا تھا کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں کہا خصوصاً علمانہ کے شان میں تو کچھ بیادبی انہوں نے کیا ہی نہیں اور خوب منع کرتے ہیں اپنے ساتھی اسے کہ علمانہ کے شان میں کبھی کوئی بیادبی نہ ہوں بلکہ کسی مخالفت کا زبان لگنے کے لئے ہی منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں باطل خاموشی سے ہی باطل کو نپٹا جائے آج یاد آرہا ہمارا کچھ ایسے باتیں ایک بڑے علم ہے ہمارے لنڈن میں مشاء اللہ حضرت مولانا ساتھ صاحب کی حمایت میں خوب بولتے رہتے ہیں اور اکثر یوٹیوب میں وہ اپنے باتیں پیش کرتے رہتے ہیں جب ایسا دیوبند کے ساتھ حضرت مولانا ساتھ صاحب کی معاملہ آیا تو یہ خلف مولانا دیوبند کے خلاف ہو گئے اور وہاں کے محتنمیم حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب اور تو اور حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب کے بھی شان میں گستقی کر دیا وہ کلپس ہمارے پاس موجود ہے مجھے بہت افسوس ہوا اس بات کی بہت افسوس ہے حالکہ یہ حضرت مولانا ساتھ صاحب کی حمایت میں یہ حمایت میں یہ نقصان کر رہتے کام کو یہ بات الگ ہے کہ ان کے جریعے سے لوگوں کو کچھ فائدہ بھی ہوا ہے اور صبحات کی اجالات بھی ہوئی ہے کہ لوگوں کے دل میں جو صبح تھا وہ انہوں نے لڑیفکسن کیا ہے لیکن علیمہ کی شان مکی گستقی یہ ہماری کام کی مجاز کے خلاف ہے حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب کی اسی جمعیت کے دفتر وہیں ان کے گھر وہاں سے دعوت کے کام چل رہا ہے ماشاءاللہ اور کتنے حمایت میں یہ حضرت خود ہم کہہ رہے ہیں کتنے ہماری بیرون کی جماعتیں فنسی ہوئی تھی حضرت نے کتنی محنت کی ان کی پوری جماعت جمعیت کس طریقے سے محنت کیا یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے یہ علیمہ ہمارے سر کی چاہ تاج ہے یہ اگر کبھی ہمارے خلاف کوئی بات کہہ بھی دیا ہے تو یہ ہمارے جیسے باپ کبھی اگر بیٹا کے خلاف کبھی کچھ بولتا بھی ہے تو اس کے حمایت اس کے لئے فائدے ہی ہوتا ہے اس میں یہ علیمہ ہمارے سرفرست ہے انہوں نے جو کچھ بھی کہا وقت کے اعتبار سے اس میں ہمارا اصلاح تھا اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے خلاف لوگ بولتے ہیں تو ہم صحیح رہتے ہیں اور جب سب ہمارے حامی ہو جاتے ہیں تو ہم آپس میں لڑنے لگتے ہیں آج کل کچھ زیادہ ہی ہم آپس میں لڑنے لگے تھے اللہ ہمیں استعمائیت نصیب فرمائے ایک امیر اطاعت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے علیمہ کو سروں کی تاج بنا کر ان سے ان کی دعاوں کے ساتھ ان ان کی توجہوں کے ساتھ ہم کام کو کرنے والے بنیں علیمہ کی احترام ہمارے سینے میں ہو مدرس کی اہمیت ہمارے سینے میں ہو مقادمہ اور کیا نام خان کاو کی اہمیت ہمارے سینے میں ہو شیخ مشایخ اور پیر بزرگوں کا رتبہ ہمارے سامنے ہو کسی کو ہم اپنے کام کو بڑا سمجھ کر کسی دوسرے کام کو چھوٹا نہ سمجھے یہ سب حضرت مانا ساسا خود فرماتے ہیں جتنے دین کی محنت کرنے والے اور دین کی جتنی شعبے ہیں یہ سب کا آپس کا رشتہ بھائیچارے کی ہونی چاہیے کیونکہ سب کا مقصد احیاء دین کے ساتھ ہے یعنی دین کو سب جندہ کرنا چاہتے ہیں تو جب مقصد ہماری ایک ہے تو ہم آپس میں کیوں لڑے اب آپس کی لڑنا تو چھوڑ دیجئے تبلیغ والے آپس میں بھی لڑنے لگ گئے مدرسہ کی خلاف خانکہ کی خلاف علماء کے خلاف یہ تو دور کی بات ہوگی ہے یہ تو بہت بری بات ہوگی آپس میں لڑنے لگے ایک مرکز جو مولان صاحب کے اندر میں چلے نظام الدین کی محطیت میں چلے ان کے اندر بھی لڑائی ہو رہی ہے یہ سب جو ہے نا اختدار کی حبث کے لیے ہو رہی ہے اس لیے دعوت کی یہ بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے ذات کو سامنے رکھ کر اگر روزانہ انفیرادی دعوت میں لگے رہے گا اور استماعی دعوت کے اندر جو کیرہ ہے اس سے بچتا رہے گا ہم یوں نہیں کہہ رہے لیکن اتنا ہائی پاور کے انٹیوائیٹی کھانے کا استعداد بھی تو پیدا کرے اپنے اندر وہ کیرہ پیدا ہو جاتا ہے استماعی دعوت دینے کا ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کے اس کے جو ہے اسلح ہونا مشکل نہیں ناممکن ہو جاتا ہے باز مرتبہ لیکن انفیرادی دعوت کے اندر اتنی اللہ جلی شانو اتنی مدد اور نسرت اور اتنی اسلح چھپا کے رکھا ہے کہ انفیرادی دعوت دیتے دیتے آدمی جو ہے بہت اچائی تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ دعوت کا جو بنیادی اصول ہے اپنے ذات کو سامنے رکھ کر دعی دعوت دیتا ہے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے جزاکم اللہ خیرن کسی رفید دارے